آپ کو بتا دے یاسین ملک کی آج وشیش عدالت میں پیسی ہونی ہے تو وہیں چار آئی اے ایف افسروں کے حتیہ کا مخیار اوپی ہے یاسین سی بی آئی کورٹ میں یاسین ملک کی آج پیشی ہوگی تو وہیں کشمیری یواؤ کو کئی بار بھڑکا چکا ہے یاسین اور ساتھی گھاٹی میں ہوئی کئی حتیہوں میں شامل بھی ہے یاسین ملک جس کو لے کر اب آج برفر وشیش عدالت میں پیشی ہونے چاہ رہی ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ پچیس جنوری انیس سو نبے کو شری نگر کے باہری لاکھے راول پورا میں آتنکیوں نے وائیو سینہ کے جوانوں پر خملہ کر دیا تھا اس خطنہ میں چاریس لوگ غائل ہوئے تھے جبکہ چار جوان شہید ہو گئے تھے دراصل وائیو سینہ کے جوان ائرپورٹ جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے تھے تب یہ آتنکیوں نے ان پر خملہ کر دیا ہے تو وہیں ساتھیں آپ کو بتا دے کہ آتنکیوں نے ان پر خملہ کر دیا تھا اور ملک وائیو سینہ کے جوانوں پر یہ خاطر خملے کی ساجش کا آرپ ہے تو یاسین پر یو پی اے کی دارہ سولہ آتنک وادی خرط دارہ سترہ جو کی ٹیرر فنڈنگ ہے دارہ ٹھارہ آتنکی ساجش اور دارہ بیس آتنکی سنگٹھن کا سدہ سے ہونے کی تحت آرپ تہہ کیے گئے تھے یہی نہیں یاسین ملک پر بھارتی درن سہیتہ کی دارہ ایک سو چوبیس سے جو کی راجتر ہوئے اور ایک سو بیس بھی آپ رادک شڑی انت شامل ہے تو وہیں یاسین ملک ابھی بھی تیہار چوئیر میں بند ہے یاسین ملک پر انیس سو نبے میں ائر فورس کے چار جوانوں کی ہتیاکار اوپے جسے اس نے سویکار بھی کرا تھا تو یہ کشمیر کے الگاوات کو بڑھاوہ دینے والے یاسین ملک کو تا عمر قیاد کی سزا سنائی گئی تھی تو خلاقی آپ کو بتا دی کہ نائی نے یاسین ملک کے لیے فاسی کی مانگ کی تھی لیکن دلی کی پٹیالہ خانس پورٹ نے عمر قیاد کی سزا سنائی تو آپ کو اس وقت اہم اپ ڈیٹ بتا رہے جہاں یاسین ملک کے آج وشیش عدالت میں پیشی کی جائے گی چار آئی ایف افسروں کی ہتیا کا مکھ آروپی ہے یاسین ملک جس کے لیے آج یہ وشیش عدالت میں پیشی ہوگی تو سی بیہ کورٹ میں یاسین ملک کی آج یہ پیشی ہونی ہے کشمیری یوان کو کئی بار بھڑکا چکا ہے اس طرح سے کئی آروپ لگا چکا ہے مطلب ان پر لگا ہے یاسین ملک پر کی جو کشمیری یوان ہیں ان کو بھڑکایا گیا ہے اور گاٹی میں کئی جو خطیا ہوئی ہیں اس میں بھی یاسین ملک شامل ہے جس کو لے کر اس کو اب جو پچھویس جنری 1990 میں حملہ کیا تھا اس کو لے کر اب یہاں پر پیشی ہونے جو آ رہی ہے اور آج وشیش و عدالت میں یاسین ملک کی پیشی کی جائے گی تو ہمارے ساتھ سینے ایڈیٹر اشوا گوھر جڑے ہوئے ہیں گوھر صاحب جس طرح سے اب یاسین ملک کی آج وشیش عدالت میں پیشی ہوگی کیونکہ ان پر کئی آروپ پہلے سے ہی درج ہے چاہیں بات ہو کشمیر گھاٹی میں کئی طرح کی جو خطیاں کی گئی ہیں یا پھر کشمیری ہیوان کو بھڑکانے کا کام کیا تو ان سب ہی کو لے کر آج وشیش عدالت میں یاسین ملک کی سنوائی کی جائے گی یاسین ملک کی جو آج کی سنوائی ہے وہ ایک سپیسک کیس ہے جو نائنٹین نائنٹین میں ہوا تھا جہاں جب انجین نائر فورس کے چار جوانوں کو شہید کیا گیا تھا راولپورا کا ایریا تھا جن میں سکارڈن لیڈر روی خندہ تھے اور ان کے ساتھ تین ساتھی تھے جب وہ ایجنٹی پر جا رہے تھے اور ملیٹن کے وہاں پر ماضی تھے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور وہ چار لوگ وہاں پر مارے تھے اس میں یہ بتایا جارہا کہ یاسین ملک میں نے کیوز گیا جی اس میں اور کچھ اور لوگ ہے اور نائنٹین نائنٹین سے اغسط 31 سنوائی سے نبے میں یہ معاملہ جائے تھا اور اس کے بعد سی بی آئی انکوائری چلی تھی تارا عدالت چینڈر کیس سے لگا تھا کبھی معاملہ ہائی کوٹ اور کبھی تارا کی بیچ میں چلتا رہا اور فائنل ہی اب کیونکہ یاسین ملک اینائے نے جو پہلے نے تیوری فنڈنگ معاملے میں ایرسٹ کیا تھا اس پورے معاملے میں وہ اپنی سزا کا کے اتحار جیل کے اندر انہیں اتحار سے باہر آنے کی ازادت نہیں دی جاری ہے کیونکہ انہوں نے رضیہ سے جانے کی اس میں بھی یہ برخواست کوٹ کے سامنے کی تھی کہ انہیں فیزیکل ہیرنگ کے لیے لائے جائے لیکن کوٹ میں اگرچہ ایلو بھی کیا تھا تاہم شیورتی ریزنس اور اتحار جیل کے جو ایڈنسٹری کے جو آرڈر سے اس کے تاہب تاثر انہیں تیلی کانفرنسی کے ذریعے سے ہی عدالت کے در پیش کیا جاتا ہے آج بھی یہ سلسلہ جو ہوں وہ اسی طریقے سے چلے گا یارسین ملک خود تیار جیل کے اندر موجود رہیں گے تیار جیل سے اس کی پیری ہوئے کریں گے اس میں اور بھی کچھ فارور ملیٹنس کے نام ہے جو آج اس کوٹ کے اندر موجود رہیں گے جہاں پر اس کی سنوائی ہوگی لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا آج جو آر اوپ سی بی آئی کی طرف سے لگائے گئے ہیں کیا ان پر کوئی دیسجن آتا ہے یا پھر اس میں کوئی جرہ کے لیے کوئی کیس آگے بنے گا لگاتا ہے یارسین ملک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں شریک بھی نہیں تھا اور اس کو اس معاملے میں فتایا جارہا تھا کئی بار ان نے شنوگر نظیس طریقے کی باتیں جو وہ بتائی ہے اور کہا کہ انہیں جان ملک کر اس پورے معاملے میں الجایا جارہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کیونکہ یاسین ملک کا بند ہے وہ اس کی خود پہرمی کر رہے ہیں اور آج جمعوں کی سیدھیا ادالہ تاجہ کوٹ جو ہے وہاں پر اس کی سنوائی ہونی ہے دیکھنا ہوگا کہ پھولی دن میں جب یہ کیس تقریباً سوہ جہرہ ویجے کے آسواہ شروع ہوگا تو اس کی اس کے اندر کیا کچھ ہوگا بلکل ہے کیونکہ یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نائی نے جو مانگ کی تھی وہ فاسی کی مانگ کی تھی اس کے بعد یہاں پر جو سزا پچیالہ ہاؤس کوٹ نے دی تھی وہ امرقیت کی سزا سنا دی تھی وہ دراصل الگ کیس ہے وہ کیس جو ہے وہ تیرر فنڈنگ معاملہ ہے کہ آپ آتم کیوں کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں آپ کے کنیکشنز باہر باہر ہیں اور وہ تاڑا ہے نائی عدالت میں وہ سارا چار شیر ہزاروں پرنوں کا چار شیر کا وہ پیش کیا گیا ہے وہ الگ کیس ہے جس نے نگاتار نائی نے اپنی کیس کی پہلوی کی اور یہاں تک کیس کو پہنچا ہے کہ انہیں امرقیت کی سزا ہو اگرچہ امرقیت کی سزا کو لے کر وہ دوبارہ کوت کا رجوع کر چکے کہ اس نے فاسی کی سزا ہے اس نے امٹی اسٹیابلسمنٹ ہے جس کے حافظ صعید مسور اگر اور صلاح الدین کے ساتھ رشتے ہیں وہاں سے پیسے انہیں نے دائمیت کر کے جمعہ کشویر لائے ہیں تو اس وہ الگ کیس ہے اور جس کے اس کے لئے پر آج سنوائی ہوئی ہے یہ اکتیس اگس انہی سے نگتا کیس ہے جب انڈین ایرپوس کے جوان دیتے ہیں جا رہے تھے ان پر حملہ ہوا اور اسی حملے کے پیشے میں یہ معاملہ جو ہوا ان پر چل رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ یہاں کی عدالت یہ الگ سے اس پر کیا آپ اس فیصلہ سنائے گی ملکل یہ دیکھنا گوھر صاحب کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی بڑی گھٹا تھی اس پکڑے تھے اس دوران یہ آتنکیوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ چاروں جوان شہید ہو گئے تھے بلکل عشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجوا کرنے کے لئے آپ کو بتا دیں جہاں یاسین ملک یہ آج پیشی ہو رہی ہے یہ تمام یہاں پر آج پیشی کی جائے گی جس کو لے کر آج